امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ابھی تک جنہوں نے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو ابھی میں اٹھ چکا ہوں ناشتہ میں نے کر لیا اور ٹائم آٹھ بجنے والے آج لیٹ ہو گیا ہوں میں ناشتہ کرتے کرتے ہوئیسے تو اٹھا سات بجے کا ہوں بڈناشتہ کرتے کرتے لیٹ ہو گیا تو ابھی دیکھتے ہیں ہم رائٹ جیسے میں کوئی رائٹ ملتی تو بتاتے ہیں آپ کو تو آج ہرین دیکھتے ہیں ہمارا کیسے ہونے والے تو ملتے تھو اسی بریک کے بعد سبو آٹھ بجے سے رائٹ دیکھ رہا ہوں میں اور ابھی جا کے ملی ہے ٹین سکسٹین پہ سکسٹین فیفٹی کی ائرپورٹ جانے چل رہی ہیں تھی تو میں ان کی ڈیسی نیشن پہ آ گیا اور یہاں سے ڈسٹنس بن رہا ہے فورٹی کلومیٹر فورٹی تھری منٹ ایسے آج کافی ویٹ کرنا پڑا ہے کافی ٹائم کے بعد مجھے رائٹ ملی دو گھنٹے بعد آٹھ بجے سے میں رائٹ دیکھ رہا ہوں آٹھ بجے سے ناشتہ کر کے کوئی مل ہی نہیں رہی ابھی یہ آئی ہے تو ابھی بہت سارے کیپٹن تھے بڑی مشکل سے ملی ہے یہ تو ابھی وہ آ رہے ہیں تو ان کو لے کے ائرپورٹ دروپ کرتے ہیں پھر وہاں سے دیکھتے ہیں کوئی مل گی دس پنہ منٹ دیکھیں گے مل گی تو صحیح نہیں تو چھبیس نمبر آنا پڑے گا اچھا تو رائٹ کو میں نے ائرپورٹ دروپ کر دیا اور ٹائم ہو رہا ہے الیونٹ ٹین یارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں تو ابھی ہم میں دس منٹ دیکھوں گا کہ یہاں سے کوئی رائٹ مل جائے اگر رائٹ نہ ملی تو پھر میں نکل جاؤں گا چھبیس نمبر تک کیونکہ یہاں پہ خوار ہونے سے بہتر ہے کہ آپ چھبیس نمبر چلے جاؤں وہاں سے کوئی نہ کوئی رائٹ مل جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آج کال کام بہت سلو ہوا ہے میرے جو بھی نہیں بھائی اگر آنا چار انڈ رائے پہ میں ان کو یہی بولوں گا کہ بھائی میری ویڈیوز دیکھے کبھی بھی نہ آئیں کبھی کام بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ تو کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کل مجھے اب اتنی بڑی بڑی رائٹیں ملتی رہے تو میرا کام اچھا ہو گیا تو وہ لک ہے آپ پہ آپ کو رائٹیں بڑی بڑی مل رہی ہیں کبھی کبھی نہیں ملتی اب میری کچھ بھائیوں سے بات چل رہی ہوتی ہے اسٹراغام پر کہ جو کام کر رہے ہیں تو ان سے بات چل رہی تو ان کا کام کیسے چل رہے تو سارے بول ہیں کہ کام آج کل بہت سلو ہوا پڑا ہے تو میری ویڈیوز دے کے بلکل بھی جو ہے نا نہیں آئے گا تو میں تو ویڈیوز باس کانٹینٹ کے لیے بنا رہا ہوتا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں یہ آپ کام کر سکتے ہیں باقی آپ نے جو بھی کرنا آپ اپنی مرضی سے کریں میری ویڈیوز دے کے کبھی بھی نہ کریں تو میں اس لیے آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اگر کرنا چاہتے تو آپ کریں شوق سے کریں بٹ اس میں خواری بہت ہے آپ نے موبائل پر دیکھنا ہوتا ہے رائیڈ آر چیزیں میٹر کرتی ہیں تو تھوڑا سا بھی لیڈ ہو جائیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ریڈی رائی ٹیکن تو یہ چیزیں بھی ہیں تو بلکل آسان جیسے کام وہ لگتا ہے نا میری ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ پروفیٹ دیکھتے ہیں بھائی اتنا پروفیٹ ہو گیا تو یہ چیزیں نہ دیکھا کریں آپ پیچھے یہ بھی دیکھا کریں کہ بھائی کتنی دیر رکے ہیں دو تین دن کام نہیں تھا وہ بھی تین دن کی ویڈیو وہ بھی میں نے ڈالی ہے تو ساری چیزیں آپ نوٹ کیا کریں صرف آپ خالی ایک دن کا پروفیٹ دے کے تو آپ یہ سٹیپ پہ تنا بڑا نہ لیں تو ان چیزوں کو بھی آپ دیکھا کریں تو باقی میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں جو ہوتا ہے وہ آپ کو ریالٹی بتاتا ہوں دکھاتا ہوں ٹائم دکھاتا ہوں سب کچھ اور جو توٹل ارننگ ہوتی ہے گھر جا کے وہ دکھاتا ہوں اس میں سے پھر جو میرا ایکسپینس ہوگا ہوتا ہے وہ نکالتا ہوں سب چیزیں نکال کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کوئی بھی ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا دوسرا یہ ہے کہ میرے ویڈیوز دیکھ کے آپ کام پہنا کریں اپنی مرضی سے کریں اپنے شوق سے کریں اور ایک دو دن اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں کسی سے گاڑی خودار میں لیں اپنے کزن سے لیں یا جس سے بھی لیں لے کے ایک دو دن آپ خود چلائیں اس کے بعد آپ اتنی بڑی انویسمنٹ کریں گاڑی میں انویسٹ کریں صحیح ہے میرا کوئی پتہ نہیں میں کل یہ کام چھوڑ کے میں باہر کہ ہی نکل جاؤں تو یہ چیزیں ہیں تو آپ جو بھی کوئی اتنی بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے تو وہ سوز سمجھ کیجئے گا ابھی مجھے رائیڈ ملی ہے فیصل ٹاؤن کے لیے ائرپورٹ سے ان کو پک کرنا اور فیصل ٹاؤن جانا ہے تو یہ ہم سے دور کتنا ہے 1.2 کلومیٹر 5 منٹ میں ائرپورٹ پر نہیں گیا تھا اس سے پہلے یہ ادھر ٹرمینل بننے میں وہاں پہ گیا تھا جہاں جو ہے نا کارگو والے ہیں وہاں پہ یہاں سے ڈسٹینس ہے 12 کلومیٹر 17 منٹ اور وہ نیچے کھڑے میں ہے اگزٹ سائیڈ پہ یہ ہے فیصل ٹاؤن کا مین گیٹ فیصل ٹاؤن فیز اچھا تو رائیڈ کو میں نے ڈروپ کر دیا ہے 11.46 پہ فیصل ٹاؤن میں تو ابھی میں یہاں پہ کھڑا وہاں تو یہاں سے بھی دیکھتے ہیں ہمیں رائیڈ کم ملتی ہے اور کہاں کی ملتی ہے فیصل ٹاؤن سے یہ ہے کہ کوئی نے کوئی رائیڈ مل جائے گی ائرپورٹ سے نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہاں پہ کپٹن بہت تھے تو یہ جلدی سے لے کے نکل آیا ہے چھوٹی سی رائیڈ تھی میں نے بلا کہ نکلوں یہاں سے تو ابھی یہاں سے پھر دیکھتے ہیں کیا یہاں سے ابھی مجھے فیصل ٹاؤن سے رائیڈ مل کی اتوار بزار اتوار بزار خوار ہونے کے لیے 11.52 پہ ملی ہے تو چیک کر لیتے ہیں ہم سے دور کتنا ہے یہ مجھ سے دور ہے 500 میٹر ٹو منٹ سے 26 کلومیٹر 33 منٹ رائیڈ کو میں ڈروپ کر دی ہے 12.28 پہ تو ابھی ہم یہاں سے نیکس رائیڈ دیکھتے ہیں میں کم ملتی ہے اور کہاں کی ملتی ہے رائیڈ ملی ہے نمال یونیویسٹری سے گھوری ٹاؤن فیس 5 جانے 12.31 پہ تو چیک کر لیتے ہیں ہم سے دور کتنا ہے 2.2 کلومیٹر 6 منٹ رائیڈ سے 13 کلومیٹر 21 منٹ رائیڈ کو میں ڈروپ کیا ہے 105 پہ تو ابھی ہم نیکس رائیڈ دیکھتے ہیں کم ملتی ہے اور کہاں کی ملتی ہے رائیڈ سے دیکھ کر لیتے ہیں مجھے رائیڈ ملی ہے 126 پہ تو کافی ویٹ کرنا پڑا ہے گھوری ٹاؤن میں 1.2 کلومیٹر 5 منٹ تو انہوں نے جانا ہے جی ہے فیٹ 800 میں ان کو ڈروپ کرتے ہیں 27 منٹ 20 کلومیٹر کو میں نے ڈروپ کر دی اور ٹائم دو ہو رہے ہیں تو ابھی میرا بلو ایریا میں ایک کام ہے تو وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیکس رائیڈ دیکھیں گے ہمیں کم ملتی ہے اور کہاں کی ملتی ہے جس کام کے لیے میں بلو ایریا ہے وہ کام تو میرا ہوئے ہی نہیں ہے تو ابھی میں بس دیکھ رہا ہوں رائیڈ جیسی کوئی گھر والی سائٹ پہ ملتی ہے تو چلتے ہیں کیوں کہ میں نے جانا ہے جی مہچہ ہسپیٹل وہاں پہ کام ہے وہ کرنا ہے تو جیسی کوئی ملتی ہے تو پھر نکلتے ہیں ہم گھر کی طرف ابھی ٹائم ہو رہا ہے 2.53 پورے ایک گھنٹہ زائیں ہو گیا اور کام بھی نہیں ہوا جس کام کے لیے آیا تھا تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں جیسی کوئی رائیڈ ملتی ہے تو نکلتے ہیں مجھے رائیڈ ملی تھی افغانستان امبیسی سے ان کو پیک کرنا ہے تو گھل بھرگ جانا ہے ابھی میں کوئی پاس پہنچنے والا ہوں یہ رائیڈ تھی جی افغانستان امبیسی سے پیک کرنا ہے اور گھل بھرگ جانا ہے وہ ٹائم ہو رہا ہے 3.25 دیسٹنس 18 کلومیٹر 22 منٹ تو رائیڈ کو میں نے ڈروپ کر دی ہے 3.50 پہ تو ابھی میں گھر جا رہا ہوں تو سی میرے جانا ابھی دس میٹ میں پہنچ جاؤں گا تو پھر ادھر نکلتے ہیں تو ارننگ کی بتا جاتا ہوں 3.50 تک میں نے کتنی کی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں 50 تک جو میں نے ارننگ کی ہے وہ کی ہے 5.750 روپیز میں نے رائیڈ فینش کی اور میری گاڑی ابھی تک جو چلی ہے وہ 153 کلومیٹر چلی ہے آج میری جو انڈرائیڈ کی ارننگ ہوئی ہے وہ ہی ہے انڈرائیڈ کا کمیشن 570 روپیز اور اس میں سے ہم مائنس کریں گے پیٹرول 2300 کا اور اس میں سے ہم مائنس کریں گے 500 گاڑی کی مینٹینس تو ہمارا آج کا پروفٹ ہوئی ہے 2380 روپیز تو شکر الحمدللہ آج کا پروفٹ اچھا رہا اچھا تو فائنلی گائز بھائی آپ کے آ چکے ہیں گھر تو آج کا دن شکر الحمدللہ اچھا رہا بیچ میں تین بجے تو میں گھر آگئے تھا 350 پہ اور چار بھائی تو میں گھر آگئے تھا اگر گھر نہ آتا تو کام اچھا چل جانا تھا بٹ گھر کے بھی کام کرنا ضروری ہیں تو وہ پھر نکل گیا تو آج کے دن کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اچھا رہا تو باقی کام کی میں نے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا رہی ہیں جو بھی نئی یوزر ہیں وہ ایک بار میری ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد فیصلہ کریں اور میری ویڈیوز دیکھ کے آپ انڈرائی بلکل بھی نہ چلائیں اپنی اپنی مرضی سے چلانے ہی تو آپ چلائیں میری ویڈیوز دیکھ کے کبھی بھی نہ آئیں تو اوکے گائز آج شکل کرتے ہیں یہاں پہ انڈ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے ٹک کر اللہ حافظ